اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزف موٹی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھا آپ مہموسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پیٹول ڈیزل کی خیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہیدرباد میں پیٹول کی خیمت 102 روپے 32 پیسے تو ڈیزل 96 روپے 8 پیسے فی لیٹر دلیتوں کو بااختیار بنانے اجتماعی حکمت عملی درکار آل پارٹی میٹنگ سے وزیراعلا کے سی آر کا خطاب ایک لڑکی نے سی ایم کے سی آر کے کیمپ آفیس میں داخل ہونے کی کی کوشش سرکاری ملازمتوں کو پور کرنے کے لیے اعلامیاں جاری نہ کرنے پر وزیراعلا سے سوال پولیس نے لڑکی کو حراست میں لیتے ہوئے پولسٹیشن منتقل کر دیا تلنگانہ کانگریس کے نو منتقب صدر ریبن ترنڈی کی خیامگاہ کے خریب جشن تلنگانہ بھر میں کانگریسی خائدین و کارکنان نے جشن مناتے ہوئے دی مبارک بار سیدھی پیٹ کے ایک نو تامیر شدہ برخی سب سٹیشن میں چوری کی واردات افتضاء سے پہلے ہی تقریباً پچاس لاکھ روپے مالیت کے سامان کا ہوا سرخہ چوروں کی تلاش جاری شہر حدرباد سمیت تلنگانہ کے مختلف مقامات پر آج ریکارڈ کی گئی بارش آئندہ تین دنوں کے دوران تلنگانہ بھر میں گرج و چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیش خیاسی اور اب خبروں کی تفصیل پیٹرول ڈیزل کی خیمتوں میں ہو رہے مسلسل اضافے نے عام آدمی کو مزید معاشی مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے پیٹرول کی خیمت میں آج ایک مرتبہ پھر اضافہ درج کیا گیا ہے آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے ایک لیٹر پیٹرول کی خیمت میں 36 پیسے تو ڈیزل پر 26 پیسے کا اضافہ کیا ہے اس اضافے کے بعد تلنگانہ کے داروحل حکومت شہر ہیدراباد میں پیٹرول کی خیمت 102 روپے 32 پیسے ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کی خیمت 96 روپے 8 پیسے ہو گئی ہے بتا دیں کہ 4 مئی سے اب تک 55 دنوں کے دوران 21 مرتبہ پیٹرول ڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکھر راؤ نے دلیتوں کو بااختیار بنانے چیف منسٹر دلیت ایمپاورمنٹ اسکیم کے سلسلے میں آج کمپ آفیس پرگتی پھون میں کل جماعتی اجلاس طلب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومتوں کا سماج کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اہم رول ہوتا ہے سی ایم نے سیاسی جماعتوں پر واضح کیا کہ وہ دلیتوں کو بااختیار بنانے کی سکیم کے سریعے دلیتوں کو بااختیار بنانے میں شفاف پالیسی پر عمل کریں مناسب فنڈز ایلارڈ کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے سی ایم کے سی ایر نے سیاسی جماعتوں سے خواہش کی کہ وہ سیاسی خطوط سے بالاتر ہو کر اجتماعی خدم اٹھانے کی ذمہ داری ادا کریں تلنگانے کے وزیراعلا کے چندو شکر راو کے کیمپ آفیس پرگتی پھون کے خریب زلہ نظام آباد سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی نے حلچل مچا دی اس نے کیمپ آفیس میں داخل ہونے کی کوشش کی تاہم وہاں موجود پولیس ملازمین نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور اس کو حراست میں لے کر پولیس ٹیشن منتقل کر دیا خبل عظی میڈیا سے بات کرتے ہوئے لڑکی نے کہا تھا کہ سرکاری ملازمتوں کو پور کرنے کے لیے نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے پر وزیراعلا سے سوال کرنے کے لیے وہ یہاں پہنچی ہے فخر ملت حضرت مولانا عبدالواحد اویسی ایڈوکیٹ رحمت اللہ علیہ سابق صدر کلہ مجلس اتحاد المسلمین کی آج چھالیسویں برسی منائی گئی صدر مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ حضرباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے فخر ملت حضرت مولانا عبدالواحد اویسی ایڈوکیٹ رحمت اللہ علیہ کی چھالیسویں برسی کے موقع پر درگاہ شریف حضرت آغا داؤد ابو العلائی رحمت اللہ علیہ کے احاطے میں واقع فخر ملت کی مزار شریف پر چادر گل پیش کرتے ہو فاتحہ خوانی اور دعا مغفرت کی اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیٹر انچیف روزنامہ اعتماد برحان الدین اویسی عراقین اسمبلی کارپوریٹرز یوت آئیکان یاسر عرفات صدر ابتدائی مہتمدین کے علاوہ دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی واضح ہو کہ فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی نے تقریباً چھ دہت خبل خوف و مایوسی کے عالم کے دوران مجلس اتحاد مسلمین کا آہیہ کرتے ہوئے مظلوم مسلمانوں کو مرکز سیاسی پر متحد ہونے کا نعرہ دیا تھا ساڑھے گیارہ ماہ جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے بارہ سالہ طویل قانونی جدجہد کے بعد دار السلام کو حاصل کیا وہ عبدالواحد اویسی ہی تھے جنہوں نے کمزوروں اور اخلیتوں کو تحفظات کا ملک میں سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا انہوں نے ہی مجلس کی تعلیمی و طبی خدمات کے لیے سفر کی بنیاد ڈالی تھی وہ فقر ملت ہی تھے جنہوں نے تابع دستور ہند حقوق کے لیے جدجہد کی نئی راہ دکھائی اور یہ نعرہ لگایا کہ ہم خوشحالی چاہتے ہیں تاکہ ملک خوشحال رہے آج مجلسی قائدین و کارکنان نے ان کی گناہ خدر خدمات کو یاد کرتے ہوئے بھرپور خیراج پیش کیا تلنگانہ پردیش کانگریس کے نو منتخب صدر ریونت رڈی کی خیامگاہ کے خریب جشن کا ماحول ہے جن کو گزشتہ روز ہی پارٹی آلہ کمان نے اتم کمہ رڈی کا جانشین منایا ہے اس سلسلے میں گزشتہ روز ہی پارٹی ہائی کمان نے حکام جاری کر دیئے تھے آج صبح ہی سے ریونت رڈی کے مکان کے خریب ان کے حامیوں اور کانگریس کے کارکنوں کی بڑی تعداد جمع دیکھی گئی جنہوں نے ریونت رڈی کو اس نئے عہدے پر مبارک بات پیش کی اس کے علاوہ کڑنگل اور دیگر مخامات پر ریونت رڈی کے حامیوں اور کانگریس کے کارکنوں کی جانب سے جشن مناتے ہوئے ریونت رڈی کو مبارک بات دی گئی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی نئی آمیلہ کا اعلان کیا گیا ہے کانگریس صدر سونیہ گاندی نے ہفتے کی شام ریونت رڈی کو ٹی پی سی سی صدر نامزت کیا دیکھیں تفصیل اس ریپورٹ میں کانگریس ہائی کمان نے ملکہ جگری سے کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ اے ریونت رڈی کو تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کا صدر نامزت کرتے ہوئے تلنگانہ پردیش کانگریس صدارت کے لیے قیاس آرائیوں کا خاتمہ کر دیا تمکمار رڈی پانچ سال تک صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی حیثیت سے استفعہ پیش کر چکے ہیں تاہم پارٹی ہائی کمان نے تلنگانہ پردیش کانگریس کی نئی عاملہ تشکیل پانے تک انہیں صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کا مشورہ دیا تھا ریونت رڈی کو صدر کی حیثیت سے نامزت کرتے ہی پارٹی کے حلقوں میں کافی جو شکروش دیکھا جا رہا ہے چند خائدین دبے الفاظ میں اس کی مقارفت بھی کر رہے ہیں سونیا گاندی کی جانب سے ریونت رڈی کو صدر بنانے کا فیصلہ کرنے کے بعد آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹی کیسی وینو گوپا نے احکامات جاری کر دیا ہے ساتھی پانچ خائدین ساویخ کرکیٹر محمد عزر الدین ڈاکٹر جے گیتا رڈی ایم انجن کمار یادو کانگریس کے رکن اسمبلی ٹی جگہ رڈی اور بی مہش کمار گوڑ کو ورکنگ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے نامزت کیا گیا ہے یاد رہے کہ محمد عزر الدین کو دوسری مرتبہ ورکنگ پریزیڈنٹ نامزت کیا گیا ہے اسی طرح سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے س چندر شیکھر دامو دھر رڈی ڈاکٹر ملو روی پی وی رئیہ سریش شٹکر وین اریندر رڈی رمیش مدی راج جینی رنجن ٹی کمار راو اور آمیر جاوید کا انتقاب کیا گیا ہے سابق روکنے پارلیمنٹ مدھوی اشکی گوڑ کو کانگریس تشیری کمیٹی کا صدر نشین نامزت کیا گیا ہے جبکہ سید عزمتاللہ حسینی کنوینئر کے فرائز انجام دیں گے سابق ڈیپٹی چیف انسٹر سی دامو دھر راج نرسیمہ کو الیکشن مینجمنٹ کمیٹی کا صدر نشین نامزت کیا گیا ہے اے مہشور رڈی کو اے آئی سی سی پروگرام ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کا صدر نشین نامزت کیا گیا ہے تیلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے ریونت رڈی کی تخروری پر آدل آباد میں کانگریس کی جانب سے جشن مناتے ہوئے انہیں مبارک بات دی گئی کانگریس زلہ صدر ساجد خان کی سرپرستی میں زلہ ہیڈکوارٹر میں سابق وزیر شری رام چندر رڈی کی رہائشگاہ پر ایک تخریب مناخت کی گئی اس موقع پر ایک دوسرے کمیٹ بات پیش کرتے ہوئے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی بعدہ ازار رام چندر رڈی کی رہائشگاہ سے ونائک چوک تک ریالی کا انخواد کیا گیا اس تخریب میں پاٹی خیادین چرنگوڑ ارفات خان محمد شکیل شیخ کلیم سید محسن پٹیل اور دیگر موجود تھے میٹھے کے chains ورکان چیندنے وشرین کی گئی ہمارےRE کردی لسیس کر دنگانا ٹائگر ہے چونیا خانی میڑا موکو ریون دریئی ساب کو جو پی سی سی بنایا اس کے لیے سارے کانگریز پارٹی کے لیڈرز کانگریز پارٹی کے ویلنش یرسے سکرڈل آرگنینس کے پورے لیڈرز آ کر رائلی بائک رائلی نکال کر میٹھے کھلا کر پٹا کے پھوڑنے کا اہم ریزن یہ ہے کہ تلنگانہ کا لیڈر پٹل دورا جو جھوٹا روز صبح اٹھ کے جھوٹے باتا کرتا تلنگانہ کو دریت سیم بنا دیتا ہوں مسلمانوں کو بارہ پرسٹ دے دیتا ہوں دلیتوں کو تین اکر زمین دے دیتا ہوں سب کو ڈبل ویٹ روم دے دیتا ہوں اس طریقے سے جھوٹے باتا کرتا تیارس پارٹی میں بند کر دے کے سونیا گانڈی کو گفت دے کے جو سو کانگرس پارٹی میں ملا دیتا ہوں اس طریقے کے جھوٹے کا بانت کرنے کے لیے جو کیسی آ رہے اپنے فارموت میں بیٹ کر بٹل دورا کے جیسا اور ایک دن کبھی لاکڈان نہیں ہے بولتا کبھی ہے بولتا کبھی اس کو چالوں بولتا کبھی نہیں بولتا اس طریقے سے اس کی حکومت کو گرانے کے لیے اور اس کا جو جھوٹا راج ہے اور کرپشن کا راج ہے ختم کرنے کے لیے سونیا میڈا میں تیلنگانہ کا ٹائگر ریوند ریڈی صاحب کو جو پی سی سی پریزنٹ بنائی بہت بہت مبارک ہے اور بہت بہت ان کا شبیہ ہے ساتھ میں ہمارا عادل آباد ٹائگر کو بھی ایل ایٹی مہیشو ریڈی صاحب کو بھی ای سی سی کانڈیشن کمیٹی انچارج بنائے تیلنگانہ کا ان کو بھی میں مبارک بات لیتا ہوں تیلنگانہ جنہ سمیتی کے صدر پروفیسر کندنڈا رام نے کہا ہے کہ دریائے کرشنہ کے پانی کے سلسلے میں تیلنگانہ کے ساتھ شریف نائنصافی کی گئی ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیرالہ کے چندر شکھڑاو سے مطالبہ کیا کہ وہ دریائے کرشنہ پر آبی پروجیکٹس کی جل تک میل کریں انہوں نے کہا کہ دریائے کرشنہ سے ریاست کو پانی کا مناسب حصہ نہیں مل رہا ہے ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی کل بودھن کا دورہ کرتے ہوئے پڑکاڑا پلی کاؤں میں تامیر شدہ چیک ڈیم کا افتتہ انجام دیں گے بودھن رکنے اسمبلی محمد شکیل آمیر نے آج انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر شکیل آمیر نے چیک ڈیم کا معاینہ کیا اور کھیتوں میں کام کر رہے لوگوں سے باتشیت کی اور ان کے ساتھ کھیت میں بیٹھ کر کھانا کھایا اس دوران رکنے اسمبلی شکیل آمیر نے نبی پیٹ پارٹی صدر نرسنگ راو کے بیٹے کی شادی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے مبارک بات دی آمیر شکیل کے اس دورے کے موقع پر ٹی آر ایس خائدین و متعلقہ عدداران موجود تھے خبرنامے میں فلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑی سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدمہ آئیے وردیں مزید خبروں کے جانب ریوند ریڈی کو صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نامزت کرنے پر آج ویخار آباد کے کانگریس پارٹی خائدین و اراکین نے بڑے پیمانے پر چشن منایا ویخار آباد ٹاؤن کے کانگریس پارٹی کے صدر سودھاگر ریڈی کی صدارت میں ویخار آباد کے بی جی آر چوراہے پر آتش بازی کرتے ہوئے اور ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے ریوند ریڈی کو موبارک بாத پیش کھی گئی ویخار آباد کے کانگریس پارٹی کے صدارت میں 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 انہوں نے مزید بتایا کہ اویو ڈگری کے فرسٹ اور سکست سمسٹر امتحانات کی فیز ادا کرنے کے آخری تاریخ پچیس جون سے بڑھا کر پانچ چولائی کر دی گئی ہے جبکہ دو سو روپے لیٹ فیز کے ساتھ آٹھ چولائی تک اگزام فیز ادا کی جا سکتی ہے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر اوپن یونیورسٹی ڈگری اگزامز شیڈیول جاری کیا گیا ہے یونیورسٹی کے عدداروں نے بتایا کہ ڈگری سی بی سی ایس اول بیچ بی ایٹ سپیشل ایجوکیشن انٹرنس اگزام ایم بی اے ہاسپیٹل اینڈ ہیلتھ کیر مانیجمنٹ کے اگزامز چھے جولائی سے یکم اوگز تک منخط کیے جائیں گے ہال ٹکٹ اگزام ڈیٹ سے دو دن خبل یونیورسٹی کے ویب پورٹل سے ڈانلوڈ کیا جا سکتا ہے امیدواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مزید تفصیلات کے لیے سٹڈی سینٹر سے ربط کریں یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں ویسار کلنگنا پارٹی ایڈ ہاک کمیٹی کا اجلاس ملک پیٹ میں منخط کیا گیا اس موقعے بر تقریباً پچاس نوجوانوں نے پارٹی میں شمعیت اختیار کی اس موقعے پر انہوں نے بتایا کہ ویسار شرمیلہ کی خیادت میں آج جہانی ساوخ وزیرالہ ویسار شکر کی یوم پیدائش آٹ جولائی کے موقعے پر پارٹی کا لانچ عمل میں آئے گا انہوں نے تلنگانہ کی عوام سے ویسار شرمیلہ کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہمارا مقصد کیا ہے والدو ابھی رائے شکر ایڈی صاحب کی جولائی آٹ تاریخ ہو گیا ہے ان کی پیدائش کا ڈیٹ ہے تو اس ٹیم میں کیا ہے والدو پارٹی نئی لانچ ہو رہی پارٹی نئی لانچ ہو رہی تو کیا ہے ہمارے کوئی مین مقصد کیا ہے شرمیلہ میڈم کی ایجنڈا مہترم عوام سے لینا ہے عوام سے کیا ہے پبلک سے کیا ہے پبلک ایشو کیا ہے پہلے رائے شکریٹی صاحب رہیسٹر میں کیس تر رہا تھا آج آج کیا حساب سے چل رہا ہے کیسی آر صاحب کیسا کر رہے ہیں مین کیا ہے مقصد کیا ہے والدو کیسی آر صاحب کیا کر رہے مولے تو ٹو وال پرسنٹ بلکے بولے تھے فور پرسنٹ رائے شکریٹی صاحب دیہ تھے مگر وہ فور پرسنٹ کیلئے کیا ہے آج تک بھی کیا ہے جہاں کے وہ ویسی سے فائل پرسنٹ دیتے بلکے رائے شکریٹی صاحب بولے تھے مگر فور پرسنٹ وہ کورپ میں دالنے سے فور پرسنٹ رائے شکریٹی صاحب جو کام کرے جو کام کرے وہی کام کنٹینیو ہو رہے مگر باقی کا کوئی کام نہیں آر آر گروپ کے چیرمن حمید الدین کی سرپرستی میں آر آر چاریٹیبل ٹرسٹ کے زیر احتمام تھلسیمیا پیشنس کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ مناخت کیا گیا آر آر چاریٹیبل ٹرسٹ کمارواری ایدی بازار سنتوچنگر کے زیر احتمام تھلسیمیا مریضوں کے استفادے کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لائیا ڈاکٹرز نے بلڈ ڈونرز کی تشخیص کی چاریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے گزشتہ کافی عرصے سے فلاحی و رفاہی خدمات انجام دی جارہی ہیں حالیہ کوویڈ نائنٹین بارش و سہلاب کی صورتحال آفات سماوی و پریشان کن حالات میں ٹرسٹ کی جانب سے مستحقین میں راشن پیک بیواؤں میں پنشن ضرورت مندوں کی تعلیمی امداد و دیگر فلاحی و رفاہی خدمات انجام دی جاتی رہی ہیں اس دوران آر آر چاریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ دار محمد سمی تھلسیمیا سوسائٹی کے جائنٹ سیکریٹری علیم بیگ اور تھلسیمیا سے متاثرہ نوجوان عمر نے کیمپ کے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا اس موقع پر آر آر گروپ فیملی ممبرز رحمان سہد عرفان ضیع الرحمان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے آر آر چاریٹیبل ٹرسٹ ہیدر آباد جو عیدی بدار میں ہے یہاں پر آج میگا بلٹ کیمپ منخط کیا گیا تھا جس میں ہیدر آباد اور اکناف کے سے نوجوانوں نے شرکت کی اور یہاں پر کافی اچھے پیمانے پر خون کا عطیہ دیا گیا یہ بلٹ کیمپ اسی لئے منخط کیا گیا کیونکہ آر آر آمگر پر ایک تلسیمیا سوسائٹی کر کے ایک سوسائٹی ہے جہاں پر ہر دن پینتالیس بچوں کو خون دیا جاتا ہے فری خون دیا جاتا ہے تو ان بچوں کو پچھلے پندرہ مہینے سے لاؤگڈون کی وجہ سے خون شارٹیج ہو رہا ہے ابھی کچھ بچے جو پندرہ دن میں خون لینا ہے تو ان لوگوں کو بیس دن پچیس دن ایک مہینہ ہو جارہا ہے جس میں ان بچوں کو کمزوری آجاری ہے نام علیم بیک میں تلسیمیا جائنٹ سیکریٹری ہوں میں تہدیل سے تمام ڈونرز کا اور آرگنیزز اور آر آر ایچاری ٹیبل ٹرس کا تہدیل سے تمام کا شکر گزار ہوں جو اتنے بڑے پیمانے پر تلسیمیا کے لئے بلڈ ڈونیشن کا اعتماد کیا گیا ہے ہمارے پاس ہر تیس سے چالیز ڈیلی تیس سے چالیز یونٹ تلسیمیا بچوں کو فری دیا جاتا ہے ٹوٹل ہمارے پاس 3,800 خریب پیشنٹس ہے اور میں تمام اگین ونس اگین تلسیمیا بچوں کے طرف سے کیونکہ میں خود پیرنٹ ہوں میں ان کا تمام کا شکر گزار ہوں تلسیمیا کے لئے ابھی تک الحمدللہ 250 یونٹ آ چکے ہیں ابھی شام تک الحمدللہ ایکسپیکٹیشن ہے 500 کے اوپر جانے کا ایکسپیکٹیشن ایک آدمی سے کتے یونٹ ایک ویٹ کے حساب سے 250 ایمل سے 300 ایمل تک لیا جاتا ہے میں کوئی تلسیمیا ڈائگناؤز ہوا اور جب سے ہر 15 سے 20 دن کے اندر بلڈ ڈونیشن کے ویسے وہی ٹانسیمیز ہوتا ہے اور جیتنے بھی بلڈ ڈونرز ہیں میں وہ لوگ کو تہہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ لوگ سامنے آ رہے اور بلڈ ڈونیٹ کر رہے سپیشل تینکس ٹو دی سیکریٹری آف تلسیمیا انسیکلز سوسائیٹی ابو ایمل صاحب سر ہے میرے ڈائڈی ہے یہ لوگ جیسے جو ٹیمز ہیں وہ لوگ آگے آ رہے اور بلڈ ڈونیٹ کر رہے وہ لوگ بلڈ ڈونیشن کیمپس کر رہے آج کا جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے وہ آر آر گروپی طرف سے ہے آر آر چارٹربل ٹرسٹ وہ لوگ کا بھی میں بہت تہہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اب تک گھروں دگانات اور بینک وغیرہ میں چوری کی وارداتیں انجام دی جا رہی تھی لیکن تلنگانہ کے زلے سدی پیٹ میں چوروں نے ایک برخی سب سٹیشن میں بڑے پیمانے پر چوری کی واردات انجام دی زلے کے دھرمارم میں افتتاز سے پہلے ہی بجلی کے سب سٹیشن سے چوروں نے تقریباً پچاس لاکھ روپے مالیت کے کوپر کوائلز اور آئل کی چوری کر لی اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی جس کے بعد پولیس کی ٹیم وہاں پہنچی جس نے محکم بجلی کے عالی عدداروں کے ساتھ مخام واردات کا معاینہ کیا اور ایک کیس درچ کرتے ہوئے چوروں کی تلاش شروع کر دی بہدرپورہ پولیس ٹیشن حدود میرالم فلٹر تالبن میں آٹو ٹرالی الیکٹرک پول سے ٹکرا جانے کی وجہ سے دو افراد زخمے ہو گئے جنہیں فوری دواخنہ منتخل کیا گیا تفصیلات کے مطابق حادثہ گزشتہ رات دیر گئے اس وقت پیش آیا جب آٹو ٹرالی آرم گھڑ کے سمپ جا رہی تھی اس حادثے میں دو افراد شدید زخمی ہو گئے اطلاع کے ساتھ ہی متعلقہ پولیس نے زخمیوں کو فوری دواخنہ منتخل کیا جہاں وہ زیر علاج ہیں پولیس مصروف تحقیقات ہیں مصروف تحقیقات ہیں گوپالا پورم پولیس ٹیشن حدود میں دو بسوں کے درمیان پھنس کر ایک شخص کی موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق سکنرباد میں پیش آئے اس بھیانک حادثے میں ایک شخص بس میں چڑھنے کے دوران دو بسوں کے درمیان دب گیا جس کی وجہ سے اس کے سر پر شدید زخم آئے تاہم زخمی کو تشویشناک حالت میں ایک سو آٹھ ایمبولنس کے ذریعے دواخنہ منتخل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی متوفیقی شناخت ایس درگا پرسات کے طور پر کی گئی ہے باز ڈرائیور گوپالا پورم پولیس کے حراست میں ہیں پولیس نے اس سلسلے میں کیس رج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ممنوع گھٹکے کی فروخت اور منتخلی کے راکٹ کو نورت زون کمیشنیس تاس فوستین اور بوین پلی پولیس نے بے نخاب کر دیا اس سلسلے میں پولیس نے تین رکنی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے چھ لاکھ روپے مالیتی ممنوع اشیاء ضبط کر لی باز ڈرائیور گرفتار شدہ ملزمین اور ضبط شدہ ممنوع گھٹکہ مزید کاروائی کے لیے بوین پلی پولیس کے حوالے کر دیا گیا شہر حیدرباد سمیت تلنگانہ کے مختلف مخامات پر آج اتوار کی روز بارش ریکارڈ کی گئی حیدرباد میں دوپہر کے وقت موسم میں تبدیلی دیکھی گئی اور آسمان میں گھنے بادل چھا گئے تین بجے سے شہر کے مختلف مخامات پر بارش ریکارڈ کی گئی موقع موسمیات حیدرباد نے تلنگانہ ریاست میں آئندہ تین دنوں کے دوران گرج و چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیش خیاسی کی ہے اپنے بولیٹن میں موقع موسمیات نے بتایا کہ پیر کے روز کئی مخامات پر حلقی سے عوصد درجے کی بارش کا امکان ہے آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر پیٹول ڈیزل کی خیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری حیدرباد میں پیٹول کی خیمت 102 روپے 32 پیسے تو ڈیزل 96 روپے 8 پیسے فی لیٹر دلیتوں کو بااختیار بنانے اجتماعی حکمت عملی درکار آل پارٹی میٹنگ سے وزیراعلا کے سی آر کا خطاب ایک لڑکی نے سی ایم کے سی آر کے کیمپ آفیس میں داخل ہونے کی کی کوشش سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے اعلامیاں جاری نہ کرنے پر وزیراعلا سے سوال پولیس نے لڑکی کو حراست میں لیتے ہوئے پولسٹیشن منتقل کر دیا تلنگانہ کانگریس کے نو منتقب صدر ریبن ترنڈی کی خیامگاہ کے خریب جشن تلنگانہ بھر میں کانگریسی خائدین و کارکنان نے جشن مناتے ہوئے دی مبارک بار سیدھی پیٹ کے ایک نو تامیر شدہ برخی سب سٹیشن میں چوری کی واردات افتضاء سے پہلے ہی تقریباً پچاس لاکھ روپے مالیت کے سامان کا ہوا سرخہ چوروں کی تلاش جاری شہر حدرباد سمیت تلنگانہ کے مختلف مقامات پر آج ریکارڈ کی گئی بارش آئندہ تین دنوں کے دوران تلنگانہ بھر میں گرج و چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیش قیاسی خواہ نامے میں فرحال بس اتنا ہی تازہ ترہین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب پر ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے فیس بوک اور یوٹیوب کے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی